اسلام علیکم ویلکم ٹو ویسڈن ویسا میں ہوں بشارت حسین اور بہت سارے لوگوں نے امگریشن کے حوالے سے سپوس ویزا یورپین نیشنل بیانوں نے کوئسٹن بھیجے ہیں تو آج ہم کوئسٹن آنسر کا سیشن یہ کرتے ہیں اس میں تقریبا جو میں نے کوئسٹن آج چنے ہیں وہ دس سوال ہیں جو ریپیٹنڈی لوگوں نے پوچھے ہوئے ہیں تو پہلا کوئسٹن یہ ہے کہ سپوس ویزا جو ہے اس کی ایکسٹینشن کے لیے یوکے کے اندر کون سی لینگویج ٹیسٹ ی ہوتا ہے تو سپوس ویزا کی ایکسٹینشن کے لیے اگر آپ فائی ویئرز روٹ پہ ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹینشن کے لیے اے ٹو چاہیے ہوتا ہے اور اگر آپ نے اے ٹو ابھی یوز کیا ہے تو انڈیفنیٹ کے لیے پھر آپ کو بی ون پاس کرنا پڑے گا اگلا کوئسٹن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم بی ون کر لیتے ہیں ابھی اور اس پہ ایکسٹینشن کرتے ہیں تو کیا دو سال ایکسپائر اس جب وہ ٹیسٹ ہو جائے گا تو کیا انڈیفنیٹ کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو اگر آپ بی ون چاہے وہ آپ انٹری کلینس کے وقت یوز کرتے ہیں یا آپ فرسٹ ویزا کے لیے یا ایکسٹینشن پہ وہ یوز کرتے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی پچھلی اپلیکیشن ویلیڈ اپلیکیشن سکسیسفل رہی ہے اس بی ون پہ تو پھر دوبارہ آپ کو وہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی ٹیسٹ کو اسی سٹیفکیٹ کو یوز کر کے انڈیفنیٹ نیسیلیزیشن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کوئیشن ہے کہ جو سپوسٹ ویزا ہے اس کے ایکسٹینشن کے لیے اٹھارہ ہزار چھے سو انکم ریکوائیمنٹ ہے اگر انڈر فائی ویرز روٹ ہیں آپ تو اگر ہسپینٹ جو ہے اپلیکنٹ وہ پندرہ ہزار کمارا ہے اور سپانسر جو ہے وہ کمارا ہے پانچ ہزار تو ٹوٹل تو بان رہا ہے بیس ہزار لیکن ایک بندے کی جو ہے وہ جو فیننشل ریکوائیمنٹ ہے اس سے پوری نہیں ہوتی تو کوئیشن یہ ہے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ دونوں کی انکم یوز کر کے ان کو کمبائن کر کے اور وہ فیننشل ریکوائیمنٹ ہے وہ پوری کر سکتے ہیں تو آنسر اس کا ورکی شورٹ یس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی اپنی انکم اٹھارہ ہزار چھے سو سے کراس کر جاتی ہے تب بھی آپ میٹ کر جاتے ہیں یا آپ دونوں کی ملاگیں کمبائن کر کے اگر اٹھارہ ہزار چھے سو اگر آپ اکیلے اپلیکنٹ ہیں تو تو آپ کے اٹھاز آج چھے سو انکم اگر کراس کر جاتی ہے تو آپ یہ فینینشل ریکوائیمنٹ جو اس کی یہ ویزے کی وہ آپ میٹ کر جاتے ہیں اس کے بعد ایک ویسٹین ہے کہ ابھی پاکستان جو ہے یا جو بہت سارے کنٹریز ہیں ریڈ لسٹ میں ہیں تو کیا وہاں سے ویزٹ ویزا پہ یوکے ٹریول کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو شکے میں آنے کے لیے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ یوکے کا پرمنٹ ویزا یا سپوس ویزا یا ایسا سیٹلمنٹ ویزا ہے یا سٹورنٹ ویزا ہے تو پھر آپ ریڈ لسٹ کنٹری سے آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا صرف ویزٹ ویزا ہے تو پھر آپ یوکے میں جب تک ریڈ لسٹ کنٹری ہے نہیں آ سکتے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ایک ویسٹین کہ میں نے آئی ایل آل کی اپلیکیشن دو مہینے ہو گئے ہیں جمع کروایا ہوئے لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تو کیا ہو سکتا ہے یہ کتنا ٹائم لگے گا تو ہوم آفیس جس طرح کہتا ہے کہ کم از کم چھے مہینے تک آپ ہم سے رابطہ نہ کریں چھے مہینے کی تو وہ نارمل وہ ٹائم دیتے ہیں تو آپ ابھی ویٹ کریں ہوپفلی نارملی وہ تین مہینے تک اس کا جواب آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کا نہیں آتا چھے مہینے تک تو پھر آپ ان سے رابطہ کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی اپلیکیشن اس سے پہلے ہوپفلی آپ کا جواب آ جائے گا اگر نہیں آتا تو رابطہ کرنے سے بھی وہ کوئی خاطرخہ جواب نہیں دیں گے وہ یہی کہیں گے کہ پروسس میں اپلیکیشن ہے ابھی تو آپ کو ویٹ کریں اس کے بعد ایک گوششن ہے کہ I have settled status اور میرے پاس جو ہے یورپین یونین یہ بندہ اس کے پاس settled status ہے پانچ سال سے زیادہ اس کو عصہ ہو گئے یوکے کے اندر تو اس کا جو بیبی ہے وہ بارن ہوا ہے اس کے settled status ملنے سے پہلے یعنی اس کے پاس pre settled تھا اور اس کا جو بچہ یوکے کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو کیا وہ بریٹش بار ہیں وہ بریٹش پاسپورٹ اپلائی کرے گا یا کیا طریقہ کار ہے تو جیسا immigration rule ہے law ہے اس کے مطابق ماں باپ میں سے کوئی بندہ بھی اگر settled نہیں ہے یا اس کے پاس بریٹش پاسپورٹ نہیں تو بچے کو وہی نیشنیلٹی ملتی ہے جو ماں باپ کی ہوتی ہے اور چونکہ بچہ یوکے میں پیدا ہوئے ہیں اور اب والد کو یا والدین والدین میں سے کسی ایک کو settled status جو appendix ایو ہے اس کے تحت ان کو مل چکا ہے جو immigration کہتے ہیں law کے اندر appendix ایو یورپین نیشنل کے لیے ہے تو اگر اب اس کو settlement مل چکی ہے چونکہ وہ settled ہو چکا ہے تو بچہ چونکہ یوکے میں پیدا ہوا تھا اب وہ apply کر سکتا ہے registration کے لیے وہ registration کرے گا جب بچے کے registration ہو جائے گی تو پھر اس کو لیے وہ جب certificate آ جائے گا اس کا registration certificate تو پھر passport apply کر سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ بہرہ passport اور ID card جو جو یورپین ہیں وہ دونوں expired ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے اور pre settled status بھی apply کرنا ہے جو کہ اور یہ بندہ یوکے میں آیا ہے بارہ دسمبر دوزار بیس کو یوکے میں آیا ہے لیکن اب passport وغیرہ وہ ID card expired تو کیا کیا جائے اگر آپ کا ID card یا آپ کا جو passport expired ہے اور آپ یورپین نیشنل ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے تو آپ appointment book کریں اپنے جو consulate ہیں ان سے رابطہ کریں اور دوسرا آپ paper application جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں settlement pre settlement کے لیے pre settled status حاصل کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اپنی appointment renewal کی لیں اور اگر appointment مل جاتی ہے تو اس کی کاپی سا لگا کہ آپ کو paper application کرنی پڑے گی settlement scheme کے تحت جو pre settled آپ نے status اپلائی کرنے اس کے پاس ایک ویسے کی جو expired date وہ پندرہ جنوری دوزار بائیس ہے لیکن مجھے پانچ سال پورے ہو رہے ہیں دس دسمبر دوزار اکیس کو یعنی سال تو میں کب application فائل کرسکتا ہوں indefinite کے لیے آیا مجھے ہوگا جب پانچ سال پورے ہو جائیں گے یا پھر پندرہ جنوری کو جب میرا ویزا اکسپائل ہونے والا indefinite اس وقت میں apply کروں گا سوری جو permanent ویزا اکسپائل ہونے والا تو indefinite کب apply کروں گا تو اس کے لیے رول جو یہ ہے کہ اگر آپ spouse ویزے پہ ہیں یا آپ European national پانچ سال آپ کو UK میں ہو گئے ہیں جب بھی آپ qualify کرتے ہیں indefinite leave to remain کے لیے تو آپ کو جب بھی پانچ سال پورے ہوں گے آپ ویزا ختم ہونے کو انتظار نہ کریں آپ apply کر سکتے ہیں اپنا indefinite اس کے بعد ہے کہ پانچ سال کے ویزے کو جو دس سال کے ویزے جو تھا وہ ملا تھا spouse پیس پہ دس سال کا ویزا چونکہ اس وقت income requirement پوری نہیں ہوئی تھی تو کیا میں اس کو switch کر سکتا ہوں پانچ سال کے روٹ پہ تو yes آپ اگر اب یا کبھی بھی میں ایک scenario دے رہا ہوں کہ اگر آج ایک بندے کی دس سال روٹ پہ پہ ہوتی اپلیکیشن فلفل ہو جاتی گرانٹ ہو جاتی ہے تو next day اگر وہ qualify کرتا ہے اس کے پاس اٹھارہ زیادہ چھے سو انکم ہے اور انگلیش ٹیسٹ جو اس کے پاس ہے اٹلیسٹ اے ٹو کے برابر ہے یا بی وان ہے تو پھر وہ پانچ سال روٹ پہ اس کو convert کر سکتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اڑھائی سال چار دفعہ ایکسٹینشن ٹوٹل چار سال کے روٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کا دو فائدہ ہیں کہ آج آپ کو لگے روٹ پہ اور آپ کے پاس جواب بھی اٹھارہ اٹھارہ بعد آپ دیفنیٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ تقریباً چار سال کا عرصہ وہ بھی بچا سکتے ہیں تو آپ اس کو فائی وی روٹ پہ کر سکتے ہیں اور آخری سوال ہے کہ میرے پاس پری سیٹرل سٹیٹرز ہے اور جو بچہ ہے اس کے پاس اٹھار سال سے کم ہے تو یوکی میں آسکتا ہے یا نہیں آسکتا اور اس کے بندگ برس پری سیٹرل سٹیٹرز بلا سکتے ہیں تو یہ کچھ کوئیسٹن تھے جو لوگوں نے ورس اپ پہ یا ایمیل کے تھو یا کال پہ مجھ سے پوچھے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو اگٹھا کر کے سب کے فائدے کے لیے ایک ویڈیو گنا کے سب کو دے دی جائے اگر آپ کوئی قویسٹن ہے تو آپ ان بوکس مجھے کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے چاہنے والوں کا بھی اللہ حافظ